ہلو ابربن سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ریسپی میں یہ ہے بینگن ساف سترے بڑے بڑے بینگن بینگن کے بھرتے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں کئی بار آپ نے بینگن کا بھرتہ بنایا ہوگا لیکن میرے سٹائل سے بنائیے یہ بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا ڈیفرنٹ لکھ ہوگا اور بہت ہی الگ طریقے سے میں سے بنا رہی ہوں بینگن کو کٹ کر لیا ہے میں نے کھکر میں ڈالا ہے میں نے ایک چمچ تیل اس میں میں نے ڈال دی ہیں یہ کٹ کیے ہوئے بینگن بینگن کو کٹ کے ساف کر لیجئے اگر اس میں کوئی کیڑا وغیرہ ہے تو اس سے نکال لیجئے تین ٹیماتر لیے ہیں میں نے ان ٹیماتر کو میں نے بس دو دو پیس میں کٹ کیا ہے ان کا پیچ پیچ میں ہی ہے اور میں یہ کھٹے ٹیماتر کا یوز کر رہی ہوں دیسی ٹیماتر ہیں یہ یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی 8 سے 10 لیسن کی کلیاں اگر آپ لیسن نہیں کھاتے ہیں تو اسے اسکپ کر سکتے ہیں ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ لی ہے میں نے کٹی ہوئی لیسن کے پتے جو آج کل فریش لیسن کے پتے مل رہے ہیں یہ وہی لیسن کے پتے ہیں میں نے اس میں اسے کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی پالک کے تھوڑے سے پتے یہ لگ بگ ایک مٹھی کے قریب پالک ہے اور ایک کٹوری کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس سے سبزی کا ٹیسٹ اور نیٹریشن والو دونوں بڑھ جائے گی ایک چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ایک چمچ ہی میں نے اس میں ڈالی ہے لال مرچ اور ایک الائچی تھوڑے سے لونگ ڈالے ہیں میں نے اس میں صرف سواد اور خوشبو کے لیے تین میں نے اس میں ہری مرچ ڈالی ہے اگر آپ کی مرچ تیکھی نہیں ہے تو آپ زیادہ ڈال لیجئے یہ ہری مرچ تیکھی ہے اس لئے میں نے کم ڈالی ہے ایک چمچ میں نے اس میں سے بھجیا ڈالا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ آئے گا صرف ایک بسل میں نے اسے لگایا ہے اور بسل لگا کے میں نے اسے کھو لیا ہے ساتھ ہی زیادہ نہیں بکایا ہے یہ دیکھئے یہ بلکل اچھی طرح سے کھو گیا ہے کڑھائی میں میں نے لیا ہے دو چمچ تیل زیرہ ڈالا ہے اس میں اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ایک مٹھی پیاج اور اب میں نے ڈالے ہیں یہ پیاج کے گرین جو اونین آتا ہے اس کے پتے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں جو بچیو ہی تھوڑی سی پالک تھی وہ لال مرچ ڈال دی ہے اب ساری چیزوں کو اچھی جرے سے بھون لیں گے یہ مہنگن کا بھرتہ بہت ہی نیوٹریشن ویلیو کے ساتھ بن رہا ہے اور بہت ہی ساری سبدیاں میں نے اس میں ایڈ گئی ہیں تو یہ سواد تو بننے کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے پوسٹک بھی ہوگا ساری چیزوں کو میں نے بھون لیا ہے کلر ہلکا چینج ہو گیا ہے اب میں نے یہ بوائل چیزیں اس میں ڈال دی ہیں میں کوئی میش نہیں کر رہی ہوں کوئی چھلکہ میں نے نہیں اتارا ہے دیسی ٹمائٹر کا چھلکہ ویسے بھی اتارنے کی ضرورت نہیں بڑتی ایک چمچ کے قریب میں نے اس میں حلدی ڈال لی ہے اب اسے ہم مکس کر لیں گے بلکل ہلکی ہاتھ سے مکس کرنا ہے آپ کو اسے زیادہ دبا دبا کے مکس نہیں کرنا ہے صرف مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا ٹیکشور بلکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے میں نے بچی ہوئی ایک مٹھی پیاج جس میں میں نے اور ڈال دی ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں گیاس کی فلیم کو تھوڑا سا میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کوکھوتا رہے یہ دیکھیں اب میں نے فلیم کو تھوڑا ہائی کر دیا ہے اور تھوڑی دے اس بھرتے کو اچھی طرح چلائیں گے جس سے اس میں اچھا سموکی فلیور بہار آ جائے اگر آپ یہ سٹیپ نہیں کریں گے تو آپ کا بھرتہ اوبلابلا سا لگے گا اگر آپ دیج آنچ پہ ایک بار اسے اس طرح گھوماتے ہوئے سیک لیں گے تو بلکل سموکی فلیور آئے گا اب میں اسے چڑھاکی دار بنانے کے لیے اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کالا نمک اور اس کے ساتھ ہی میں نے آدھے لیمن کا ریسس میں ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھئے ایسا کلر ایسا سواد ایسا ٹیکشئر اور ایسی خوشبو آپ کے بھینگن کے بھرتے میں مجھے پورا وشواہ سے آستہ کبھی نہیں آئی ہوگی اگر آپ کو بھینگن کے بھرتے کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ گوکر میں چپک جاتا ہے جی نہیں ہے بلکل نہیں چپکتا آپ نے اگر تلے میں ایک چمچ تیل ڈالا ہے تو یہ نہیں چپکے گا یہ دیکھئے میں اسے سرف کر رہی ہوں دیکھنے سے ہی کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے دیکھنے میں اتنا سندر ہے اتنا ہی کھانے میں ٹیسٹی ہے بھینگن کے بھرتے کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گائی جیکین مانی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے گانش کرتے ہیں اسے ہرے دھنیے سے سجا دیا ہے میں نے ہے تو مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کونسی ریسپی میرے سٹائل سے سیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے ٹیک کیئر بھائی